اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں پرول ایک بیل ہے بیل کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں پرول جسے انگلیش میں ٹرائیکو سینٹس بھی کہتے ہیں سیسپی ڈولا بھی کہتے ہیں بنگالی میں پلتا لتا کہتے ہیں فارسی میں پلول کہتے ہیں پٹول بھی اس کا نام ہے پرول بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیو نعمتوں میں ایک میٹھا پرول ہے اور دوسرا کڑوا پرول ہے پرول کا مزاج جو ہے گرم اور تر ہے اور کچھ کہتے ہیں اس کا مزاج جو ہے متدل ہے اور پتے جو ہیں اس کا مزاج جو ہے پرول کے پتوں کا مزاج وہ سر تر ہے میٹھا پرول اور کروا پرول کا مزاج ایک جیسا ہے اس کی مقدار جو ہے پانچ سے دس کرام تک اس کی مقدار استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے فیدے رکھیں اس قدرتی جڑی بوٹی میں جو ہے سب سے پہلے تو آپ کو شناخت بتاتا ہوں اس کی آپ پرول کی سیسپی ڈولا کی ٹرائیکو سینٹس کی آپ شناخت کیسے کر سکتے ہیں پھر آپ کو اس کی مادرن ریسرچ بتاؤں گا مادرن ریسرچ کیا کہتی ہے جدید ریسرچ کیا کہتی ہے پھر آزمودہ طبی مجربات جو ہیں وہ اس حوالے سے جو پرانے اتباع نے حکمانے سہنزدانوں نے استعمال کرائے تو کن کن مریضوں پر پرول کا استعمال جو ہے بہت مفید ہے کون کون سے مراز پر پرول جو ہے مجرب ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی شناخت بتاتا ہوں کہ پرول کیا آپ کیسے شناخت کر سکتے ہیں اس کا پھول کمل کی طرح ہوتا ہے پتے پانچ انگلیوں کی طرح ایک بیل پر لگے ہوئے ملائم اور چکنیں ہوتے ہیں پھل ککڑی جیسا لیکن اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اس کے کنارے باریک اور نوکدار ہوتے ہیں چھلکا سبز اس پر لمبے لمبے پانچ خات ہوتے ہیں پھل پکا ہونے پر پیلا یا نرنجی جیسا ہو جاتا ہے بیج سفید گلائی لیے ہوئے قدرے سخت ہوتے ہیں کیمیابی تحقیقات جو ہیں اس میں 92.3 فیصدی پانی 0.5 فیصدی مادنی اجزاء 2.5 فیصدی پروٹین 0.3 فیصدی وسا 1.9 فیصدی کاربو ہائٹریٹ 0.0 فیصدی کیلشیم 0.04 فیصدی فاس فورس اور 16 ملی گرام لوہا پایا جاتا ہے پرول کی آپ کو شناخت بتائی آئیڈنٹیفکیشن بتائی اور آپ کو کیمیابی اجزاء بتائے مادن ریسرچ بتائی اب آپ کو اس کے فوائد سے اگاہ کرتا ہوں اس کا پھل دل کو طاقت دینے والا قبض کشا ہے بخار دور کرنے کے علاوہ پیٹ کے کیڑے دور کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے جلدی امراض شرم روگ میں اسے استعمال کرایا جاتا ہے بخار خانسی فساد بلگم فساد سفرا اور سودا میں سود مند ہے مردانہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے دیرے جے منی کو بڑھاتا ہے اس کے پتوں کا رس امراض جگر اور پتری گردہ خانسی پیٹ کے کیڑوں اور امراض جلد میں بہت مفید ہے اس کے پھول بسورت جلاب دافے بلگم سودا اور سفرا میں مفید ہیں اس کی جڑکہ ذائقہ کڑوا اور زبردست قبض کشا ہے اس کا کچھا پھل بھی ملین اور مصفہ خون ہے پرول اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں ایک ایسی نعمت ہے کہ بیماری کے بعد یعنی کمزوری کے لیے بیماری کے بعد اس کی کلیاں پکا کر اور روٹی کے ساتھ استعمال کی جاتی ہیں تو یہ بہت ہی مفید ہے کمزوری کو ختم کرنے کے لیے یعنی بیمار مروضوں کے لیے تو اس کی سبزی بہت ہی مفید ہے پرولوں کو کاٹ کر جو ہے سولہ گناہ پانی میں پکائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتی نعمتیں استعمال کریں اس کا نسخہ میں آپ کو نوٹ کرواتا ہوں پپلی پپلا مول چویا چطرک سونڈ کالے مرچ زیرہ دھنیا وغیرہ مثالے اور نمک اپنے اندازے سے ملا لیجئے آدھا ایسا باقی رہنے پر چان کر تھوڑی تھوڑی دیر بعد پلائیں یہ حل کا حازم اور مکوی ہے یہ نسخہ جو آپ کو بتایا ہے یہ حازمہ کی خرابی کے لیے مکوی میدہ کے لیے بہت ہی مفید ہے اب آپ کو پرول کے ازمودہ مجربات بتاتا ہوں پرانا بخار کرونک فیور کے لیے پرول کا استعمال بہت ہی مفید ہے پرول دس گرام اس کی بیل جو ہے اور آدھا پاپ پانی میں پکائیے رات کو بھگو دیجئے صبح پکا لیجئے جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں شہد ملا کر آدھا اصحہ صبح اور آدھا اصحہ شام کو استعمال کیجئے یہ پرانے بخاروں کا بہت ہی اچھا علاج ہے لیکن گرم مزاج والوں کے لیے نقصان دے ہے پرول کا استعمال جو ہے بال اگر آپ کے اڑ گئے ہوں تو اس کے پتوں کا رس جو ہے جہاں آپ کے بال اڑ گئے ہیں وہاں لگائیے انشاءاللہ بال آپ کے دوبارہ آ جائیں گے گنج پن جو ہے ایسے افراد جو گنجے ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دیو نعمت اس پرول سے جو ہے گنجے پن کا علاج کر سکتے ہیں وہاں جو ہے پرول کے پھلوں کا رس لگائیے یا پرول کے تخم لگائیے آپ کے بال دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے سردرد میں پرول کے پتوں کو رس پشانی پر لگائیے تو انشاءاللہ آپ کا سردرد جو ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گا بخار سفراوی اور بلگمی دونوں کے لیے جو ہے پرول کا استعمال بہت ہی مفید ہے پٹول جسے کہتے ہیں پلول بھی کہتے ہیں پانچ گرام جو ہے پنچانگ اس کا لیجئے پرول کا اور ایک چھٹانگ پانی میں ڈال کر رات کو رکھ دیجئے صبح جوش دیجئے اور اس میں پانچ گرام شہد میں لالیجئے تو یہ استعمال کیجئے یہ ایک ٹیم کا نسخہ ہے دو ٹیم آپ نے استعمال کرنا ہے تو بخار سفراوی اور بلگمی کے لیے بہت ہی مفید ہے بخار سفراوی اور بلگمی کا بہت ہی عالی قسم کا علاج آپ کو بتاتا ہوں پنچانگ پرول پانچ گرام سند تین گرام اور چرہتہ تین گرام یہ تین اللہ تعالی کی قدرتی نعمتیں ہیں ایک چھٹانگ پانی میں ڈال کر رات کو رکھ دیجئے صبح جوش دیجئے جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں دس گرام شہد ملا لیجئے اور یہ پی لیجئے انشاءاللہ پرانے بخار یعنی بلگمی اور سفراوی بخاروں کا بہت ہی عالی قسم کا علاج ہے زہریل امراض یعنی فساد خون جلدی امراض کوہڑ خارج ددر چمبل اس کے لیے بہت ہی عالی قسم کا علاج جو ہے پرول سے بتاتا ہوں پٹول سے بتاتا ہوں جسے پلول بھی کہتے ہیں پرول کے پتے نیم کے پتے کی چھال گلو اور ترپلا ہر ایک برابر وزن میں لیجئے اور پانی میں ڈال کر یعنی آدھا پاو پانی ہو تو اس میں اُبالیے جب پانی آدھا رہ جائے تو پھر آپ چھان لیجئے اور شہد ملا کر پی لیجئے سبھی زہریل امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے موسیقی